مارنگ سٹورنٹس آج ہم آٹھویں جماعیت کی ارجو کی کتاب میں سے نظم پڑھیں گے جس کا عنوان ہے ہمارے وطن کا نشان پیارے بچوں اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے وطن کا جو نشان ہے وہ ہمارا قومی پرچم ہے ہمارا قومی پرچم جو ہے وہ ہمیشہ ہی سربلند رہے اس پرچم کی بلندی کے لیے ہم ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں ہمارے جو گازی ہیں ہمارے جو بہادر سپاہی ہیں اس کی ترقی کے لیے اس کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کوشان رہتے ہیں اور جو ہمارا پرچم ہے ہماری دل سے یہی دعا ہے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح سبزہ لالی پرچم جو ہے ہمارا لہراتا رہے اور سب قوموں سے انچا ہمارا یہ پرچم رہے ابھی ہم اس نظم کی ریڈنگ کریں گے اس سے رش کے فلک ہے زمین وطن اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن ذرہ ذرہ وطن کا ہوا زوفی شان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار کی یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی یہ نشان قوم کی ستوتوں کا نشان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان یہ نشان جس سے لرزا تھے روم و اجم یہ نشان جس سے ترسا تھے خاکان و جم یہ نشان جس سے تھا سرنگو ایک جہاں یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان یہ نشان اپنی ذری روایات کا یہ نشان غازیوں کی کرامات کا جن کا جوشے مسلسل تھا تیغے روان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان جن کے سینے منور تھے قرآن سے جن کے چہرے فروزا تھے ایمان سے جن کی حمد قوی جن کی قوت جوان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان ان کی حیبت سے سہرا بھی گھبرا گیا لرزے کوہو دامن دشت تہرا گیا کانپ اٹھی زمین جھگ گیا آسمان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان یہ ہمیشہ یوں ہی لہ لہاتا رہے جگ مگاتا رہے زو دکھاتا رہے یہ ابت تک رہے گا یوں ہی زو فشان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان اس نظم کے جو شاعر ہیں وہ جمیل الدین آلی ہیں جمیل الدین آلی نے اپنے وطن کی جو وطن کی کاتیر وطن کے لیے بہت سی جو نظمیں ہیں وہ لکھی ہیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں منارے پاکستان ہمارے وطن کی عظیم جو نشان ہے اور ہمارا یہ قومی پرچم جو ہے سبزہ لالی پرچم جو ہے یہ ہمارے وطن کا نشان ہے یہاں پہ ہم تصویر میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو بہادر فوجی ہیں یہ جو بارڈر پہ دکھائے گئے ہیں جو ہر وقت ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ جو ہیں یہ ہمارے وطن کو جو ہیں ہمیشہ ترقی کی راہ پر غامزن کرنے کے لیے کوششہ رہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے وطن کے ایک جو کارامت شہری بننا ہے اپنے وطن کی تعمیر و ترقی میں اپنے حصہ ڈالنا ہے ابھی ہم اس نظم کی ایکسرسائز کریں گے یہ خالی جگہ ہے یہ پر ورڈز دیئے گئے ہیں ان ورڈز کو دیکھ کے خالی جگہ آپ کو پور کرنا ہے ہمارے وطن کا پرچم ہماری خوش قسمتی یا ڈیش کا نشان ہے پاک سرزمین کے لیے اس نظم کے پہلے بند میں زمین وطن اور ڈیش کا وطن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جبین وطن نظم کے پہلے بند میں لفظ ڈیش کو روشن کے ہمائنی کے طور پر لکھا گیا ہے ہمارے پرچم پر موجود حلال کو ڈیش خمدار اور ستارہ کی چمک کو ڈیش سے تشبیح دی گئی ہے تیگے خمدار اور بخت بیدار سے پاکستان کا پرچم ہماری قوم کی ڈیش کا نشان مانا جاتا ہے ستود قائد عظم کی وفات کے دن کو سوک کی علامت کے طور پر پاکستانی پرچم ڈیش رہتا ہے سر نگو سر نگو سر نگو سر نگو